نمشکار نح1 نیوز میں آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے میں ہوں رنجیت تھاکر آج ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑے ہیں جمہو کشمیر کے پہلے دھونہ چارے اوارڈی اور حال ہی میں فٹ انڈیا مومنٹ کے برینڈ ایمیسیڈر کلدیپ ہنڈو جی ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم جانیں گے کہ جمہو کشمیر میں کس طریقے سے سپورٹس انفرسٹرکچر کو بڑھانے کی جو ہے ابھی بات چل رہی ہے اور کیا لگتا ہے ان کو کیا بھی کتنا کام اس پہ کرنا ہے اور گورنمنٹ ابھی کس لیول پہ کام کر رہی ہے تو کلدیپ جی بہت سواگت ہے نیوز پہ آپ کا ایک بار پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کی تھی اس پار آپ فیٹ انڈیا مومنٹ کے ساتھ بھی جڑ گئے ہیں برینڈ ایمیسیڈر ہیں اس سمیں کس طریقے سے اس میں کام کرتے ہیں آپ اور کیسے لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں فیٹ انڈیا مومنٹ جو ہمارے ہونڈریویل پرائمیسٹر صاحب نے لانچ کیا تھا 29 آگست 2019 میں یہ ایک بڑا ایک پروجیکٹ تھا ان کے من میں تھا کہ پورے انڈیا کو ہر جو ایج کوئی کرائٹیریہ نہیں پانچ سال سے لے کر سو سال تک ہر آدمی فٹ ہونا چاہیے ایک موٹیو جو اس کے پیچھے تو پھر انہیں مطلب ان کا کمپین چلی وہ تو اس کے پیچھے کو ٹیم بنی سپورٹ ساتھ ایڈیا میں جو فٹنس فٹ انڈیا مومنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے کھیل منتری صاحب کنر رجو صاحب بڑے جاتا انرجیٹک ہے وہ ہر آپ نے دیکھتا ہوگا کتنے ایکٹیو ہوا ہے خود کرتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ہر چیز کا وہ ڈالتے ہیں تو وہ ایک کمپیننگ چل رہے ہیں مطلب ہمارے مقصد کے افرنیٹ ہے موٹ کے کمپین کرنا کہ جو ہر وقتی جو دیش کا ناغریکہ سٹیزن ہے وہ فٹ رہے ایج کا کوئی چک کرنی ہے بٹ یہ ہے کہ چلو ہمارے میں ایک وہ تھا مائنڈ میں یا فٹنس کرنی ہے پہلے ہول ہونا چاہیے کوچ ہونا چاہیے اس میں یہ چیز نہیں ہے اپنے اگر آپ نے فٹ کرنا آپ نے آپ کو آدھا پونہ گھنٹہ آپ دن میں دینا چاہیے آپ کو زوری انمیسمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس کا لانگرن میں آپ کا فائدہ ملے گا اور آپ ایک کمرے چھوٹے سے کمرے میں بھی آپ اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہو کوئی نیموز ہو لے گا یہاں پر میں کارڈیو ہوگا نہیں ہر چیز ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی ہوگا آپ کا کارڈیو ہو جائے گا آپ کے سٹرنگ ہو جائے گا آپ کا سپیڈ بھی سارا کچھ اسی میں ہوگا بٹ ایک چاہیے آپ کا من آپ کے دیڈیگیشن کی میں نے کرنا ہے آپ دیوٹ کرو کہ میں نے 45 پہ ایک گھنٹہ میں نے دن میں آپ کو دینا ہی دینا ہے تو یہی ہے فٹ انڈیا مومنٹ کا یہی ہے کہ اگر وین وی آ سٹرونگ وین وی آ فٹ تو دیش بھی فٹ ہوگا تو حالی میں آپ کی ایک ویڈیو بھی کافی وائرل ہو رہی تھی سوشل میڈیا سائٹ پہ جس سمیں آپ ورک آؤٹ کر رہے تھے تو کیا لگتا ہے سر ابھی جس طریقے کی مومنٹ ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں انڈیا میں اب کیا نیا دور آیا ہے لوگ فٹنس کی طرف جا رہے ہیں آج کل آپ دیکھیں گے تو ویمن کافی زیادہ جو آگے نہیں جاتی تھی فٹنس کو لے کے آج کل آپ دیکھیں گے تو میکسیمم جمس جو ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں تو کیا لگتا ہے چینج آیا ہے مائنڈ سیٹ نہیں ہی بہت سارا چینج آگیا ہے اور مجھے یہ پانچ سات سال سے بڑا مائنڈ چینج ہوگا ہے آج کل فٹنس فری کتنا ہے مطبب وہ وومن ہو مہن ہو کوئی بھی جتنے آپ ہمارے چو میرے سینئر سائی پیس آف سر ہیں آئی ایس آف سر سا ان کو جیادہ ہی ہے اور وہ ہم سے جیادہ کام کرتے ہیں بٹ وہ گنٹا دیر گنٹا اپنا ڈیوٹ کرتے ہیں ٹرینگ کے لئے وہ ماننگ میں آتے ہیں ہنٹا دیر گنٹا ورکاوٹ کر کے پھر پورا دین وہ شام تک وہ اپنا کام کرتے ہیں اور فریش رہتے ہیں فٹنس سے ایک ہے کہ آپ کی منٹل جو سٹرس ہوتا وہ کام ہو جاتا اور آپ نے آپ کو فٹ رکھتے ہو آپ کچھ بھی کر سکتے 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 ہو تو فٹنڈیا مومنٹ کیا لگتا آپ کو اسکول لیول تک گراس روٹ تک کس طریقے سے پہنچے گی کس طریقے سے اور کام کرنے کی اس میں آرڑی وہ چلا گیا ہے اس میں تین کٹیگریز بنا دی ہے پانچ سے لے کر ایٹین یار تک ایٹین سے سکٹی فائی پلس سکٹی فائی تین کٹیگریز میں اس کو دیوائیڈ کیا گیا اس کا پروٹوکول اس پروٹوکول اور اس میں کیا کیا مطب جیسے مجھے اب میں لے میں ہوں میں پریکٹس کر رہا ہوں میں پوش اپس دس مارے تو مجھے پتا ہے کہ میں بیس ساکھ ہوں تو میں اپنا ویب سیڈ میں اگر فٹ انڈیا کے ویب سیڈ دیکھوں وہ ہمارے ایج پروپیٹ پروٹوکول منا ہے وہ ریجن لینگویج جس میں بھی ہے وہ آپ نے دے سکتا کہ میں نے دس پوش اپس مارے وہ اس ایج میں میرا فٹ ہے کی نہیں میں فٹ ہوں کی نہیں پورا اس میں بتا دیا ہے تو اس میں ہے کہ آج کل سارا کچھ آپ کو ایولیبل ہے آپ دیکھو فٹ انڈیا مومنٹ کے ویب سیڈ میں جاؤ everything is ایولیبل دیا جو بھی آپ کو چاہیے آپ کو پدا کر سکتے کہ اس میں کیا کیا ہے تو سر ابھی کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں جمہو کشمیر اور یونین ٹیریٹری آف لڈاک کی بات کروں گا جس طریقے سے ابھی کافی وقت ہو گیا اب یونین ٹیریٹری بنے ہوئے کیا لگ رہا ہے کیا چینجز آئی ہیں یہاں پر سپورٹس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کتنا چینج ابھی آیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو کیا امید لگ رہی ہے سر چینجز تو ہے یہاں پر تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کی انفرسٹرچر جو ہے انفرسٹرچر پہلے یہاں پر تھا کچھ نہیں ہے بلینک تھے ٹوٹلی جمہو میں ایک سٹیڈیم تھا سٹیڈیم میں اور سرنگر میں بکشی سٹیڈیم تھا بات نوریز آج کل اگر آج دیکھا جائے تو کم سے کم ہر ڈسٹرکس میں ایک انڈور سٹیڈیا بن رہا ہے اور بنا بھی ہے تو اس لحاظ سے تو اچھا ہو رہا ہے چلو انفرسٹرچر ریز ہو رہا ہے بڈ گورنمنٹ میں تھوڑا سا اس میں پروفجن ایک رکھنا چاہے کہ ایک تو مینٹیننس کے لئے مینٹین کرنا اگر کوئی ہم نے اسٹیبلشمنٹ بنا دیا اس کو مینٹین پروفجن رکھنا زوری ہے سیکنڈی کیوں اس سٹیڈیا کو رن کرنے کے لئے ایک کوچ کا وہاں پر زوری ہے جو وہاں پر جو وہاں پروفیشنل سپورٹ کرنا ایمپوسیبل ہے تو یہ چیز گورنمنٹ کو تھوڑا سا میں آپ کے مادم سے باتا ہوں کہ اس پر توجہ دینے چاہیے تو سر جس طریقے سے بچے جو ہیں آج کل کسی بھی فیلڈ میں اگر وہ جانا چاہیں اگر وہ جانا چاہیں اگر وہ جانا چاہیں تو اکسر پیرنٹس کے لئے یہ ہزیٹیشن رہتا ہے کہ ان کو آگے پتا نہیں چلتا کہ کون سے اکیڈمی میں ان کو ڈالنا ہے جمو کشمیر میں اتنا زیادہ پلیئرز کافی نگلتے ہیں مگر اکیڈمیز کام ہے کیا لگتا آپ کو اس میں آپ کو لگتا ہے پرائیویٹ پلیئرز کا ہاتھ آنا ضروری ہے اس میں ایسر یہ آپ نے بڑا کمپورنٹ کیا کہ پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ آج کل جو آپ اگر دیکھا جائے مطب آج سپورٹس جتنا ڈیولپ ہو گیا کہ اب ہر کوئی پیرنٹ چاہتا ہے کہ میرا بچھا بھی سپورٹس میں چاہیے تو فرس ٹھنگ جو اس میں ہے کہ وہ فیٹنس کہ ہمارا بچھا فیٹ رہتا اپنا فیزیکلی فیٹ فیٹ رہتا سیکنڈی آج کل جو سپورٹس ہے اس نے اس بکم پروفیشن کیونکہ ہر کوئی داکٹر انجینر نہیں بن سکتا تو ایک سپورٹس میں بھی ایک کریئر بن سکتا ہے آپ دیکھو میرے کون میرے کون کیا ایجوکیشن اس کا مطلب سمپل گریشن آج وہ راہ سباب ممبر اور آئیکون ہے انڈیا کی ٹھیک فائیب ٹائم سکھ ٹائم ورلڈ چیمپئن تو وہ ایک سیلیبریٹی بنی ہے مطلب آپ ایک مثال دی میں نے آپ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بچہ بھی میرے کون میرے کون ٹھیک رہا تو یہ چیزیں ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا سا اس میں بہت ساری پولیسیز ہے کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہے کہ بچوں کو جیسے ایک ایسا ملنا چاہے جیسے میں آپ اپنے بات بولی کی جیسے بچہ کس گیم میں ڈالے کہ بہت ساری کام ہے یہ بات ہے کہ یہ پہ سپورٹ 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 یا یو سرویس وہاں پر آپ کی لسٹ بانی ہے کہ رگوگنائی سپورٹ کون کون سے پر پیرنٹس کو پتا کرنا چاہے کہ گورنمنٹ سے جو افلیٹی جو سپورٹ سے رگوگنائی سپورٹ سے کون کون سے وہاں پتا لگ جائے سیکنڈی وہاں پر جو سٹیڈیم میں وہاں پر ان کی کلاس چلتی رہتی تو بچے وہاں پر ان کو چھوڑ ستا یا پھر جیسے کوئی ڈسٹرک میں وہاں پر کوئی کوچ نہیں ہوگا بٹ اس کو پتا ہے کہ جیسے ووشو گوگنائیز آپ جگہ ہر بوشو نہیں چل سکتا ہر جگہ کرکٹی چل سکتا ہر جگہ اپنی area کی اپنی خاصی جیسے پنچ جاؤ وہاں پر وولی بول کا کبڑڈی کبڑڈی تو وہاں پر جیسے ہے کرکٹی فوڈبول کا نہیں ہوگا تو وہاں پر ہم thrust کریں گے یہ چیز نہیں ہوگا تو ہے کی آپ نے بات کی سپورٹس کاؤنسل جس طریقے سے وہاں پر ریکنگنائز گیمز ہیں تو ان گیمز کا جو اس کے ساتھ ریکنگنائز دی جس طریقے سے کورپ بول میں کافی پلیئر نکلتے ہیں شاید آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے مگر نیشنل لگانے کے بات انٹرنیشنل لگانے کے بات بھی ان کو کہیں پہ ایک space نہیں بلتی ہے کیا لگتا گیمز وہ انکلوڈ نہیں ہوتی کی کیا وجوات ہوتی ہے ابھی کورابول تو جسے ریکنگنائز ہے وہ بات یہ ہے کہ یونیورسٹی گینز میں ہو رہی ہے سکول نیشنل گینز میں بھی ہے گورنمنٹ نیشن نہیں تو پیرنٹس کو وہ آوائیڈ کرنا چاہے کیونکہ بچوں کے ساتھ نہیں کھلنا چاہے اگر بچہ تین گھنٹے جاتا تو کوئی رزلٹ مل چاہے تو جس طریقے سپورٹ پولیسی بھی یہاں پہ جمو کشمیر میں نہیں ہے تو کیا لگتا آپ کو کی بھوشے میں کس کیونکہ ہمارے پہ جب تک تارکیٹ نہیں ہے میرے کو لیکش ہونا چاہے کہ میں یہ کرنا تو وہ سپورٹ پول سے لیکش نہیں تو پھر میں کیسے کروں چیز ایک سمپل اگزامپل دی میں گورنمت کو ارجان بجھے میں آپ سنوں گا جب میں میں سپورٹ کنسل کا ممبر بنات جنرل باڈی میٹنگ چل رہی وہ پچھن اٹھا کہ یہ نہیں ہے مجھے وہ سمجھ آئے نہیں کیونکہ میں تو میری turn آگے تو مجھے جو آپ نے بولا مہین تو میں آپ سیدھے بتاؤ کہ I want sports policy first جب تک ہم sports policy نہیں فرمیل کریں گے تا we cannot success کیونکہ sports policy میں آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نیسے تارگٹ ہے میں کیا کرنا ہے اگر میرا لڑکا انٹریشن کھلا اس کو کیا کیا پروزن مل سکتا بنیفیڈ سکتا نیشن کھلے گا اس کو کیا بنیفیڈ لے گا پورا آپ کوچز کی ڈیویلومنٹ کوچز کتنے چاہیے سارا کچھ میں آپ کو پولیسی میں جڑا سٹیڈیم کتنے ہونے چاہیے آپ کا آوارز کس طرح کے دین تو ہمپر کہا ہورا سسٹم کیا لگتا بیوروکریٹک سیٹ اپ بابوز بیٹھے ہیں اوپر یا جس طرح سپورٹس پلیئر کو توجہ ملنے چاہیے ان کو وہ رینکس ملنے چاہیے جہاں پر بابوز بیٹھے ہیں نہیں سر اس میں میں آپ گورننس آپ کے ثروب لگتا لگتا رکیس کرنا چاہتا کہ سپورٹس کاؤنسل ہے ٹھیک سپورٹس کاؤنسل اپنا کام کر رہی بٹ ٹیکنیکل ہونے ٹیکنیکل ہینڈ ہونے وہاں بڑا امپورٹن فیکٹر رائے لیں وہاں پر کچھ ایڈوائز لے جو کو ایڈوائز کریں تو اسی سے وہ آپ کی سپورٹس پالسی بن جائے گی اور آپ کا جو سپورٹس ہے جو آپ کا لکش ہے سپورٹس کا جو آپ دیکھو باہر تو ان کے ساتھ کم پیر کریں ہم کئی سٹینڈ نہیں کرتے تو گورنمنٹ کو چاہیے ان بندوں کو جو چلا 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 بہت ان بندوں کو جو ان کو ٹائم لی ان کو ایڈوائز کریں کہ کہ رکاوٹ تو ضرور ہے گورنمنٹ کا سیٹ اپ ہے سیٹ اپ تو بلکل ٹھیک ہے مگر جو کنٹرولرز ہیں جی وہ کنٹرول جس تریکی سے سپورٹس سیم ہے کہ اگر کوئی سپورٹس کی بات ہونا چاہے سپورٹس کا ٹیکنیکل ہی اس کو صدار سکتا اور وہ ہی بنا سکتا تو یہ ہے ایڈمیسٹریشن ضروری ہے کیونکہ وہاں پر جو بواث ہونا چاہیے وہ ایڈمیسٹریشن کا سٹرونگ ہونا چاہیے بٹ جو کو گائیڈ کریں گے تو وہ سپورٹس پرسن ہی ہوں گے کیونکہ ان کو چلنا ہے تو تب ہی جا کے وہ سپورٹس سکتی ہے تو سر جتنا پسینہ آپ نے اپنی رنگ میں بہایا ہوگا اتنے سالوں کے بعد محنت کی اس کے بعد جو آپ کو فالو کرنے والے بچے تھے جس طرح انہوں نے میڈل لائے کیا لگتا آپ کو جمہ کشمیر اور باہر کی سٹیٹس میں کتنا ڈیفرنس ہے ابھی آپ نے سپورٹس پالیسی کی بات کی پنجاب کی بات کریں ہریانہ کی بات کریں یا اور سٹیٹس کی بات کریں جہاں پر سپورٹس پلئیئر کو بہت زیادہ توجہ دی جاتی جمہ کشمیر میں اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیا جاتا تو کیا آپ کو لگتا کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے حالی میں بھی ہریانہ کی بات کریں تو وہاں سپورٹس پیلیئر کو پر منت پیکیج ملتا ہے تاکی وہ اپنا فیملی بھی دیکھ سکے اپنے آپ کو بھی دیکھ سکے کیم بھی چلتی رہے یہ ایک بڑا اپنی پی اپنی پی یا رائستان یا ان کے گولڈ والے بچے کو وہاں پر جواب ملتی ہے کیش وار ملتا ایک پورا اونر ملتا جو ہمارا بچہ جو گولڈ لے کیا جو بڑا ریاست میں واپس آجات اس کو کچھ ملتا ایک بڑا فیل ہوتا اس تا بچے کو کی یار میرے کو کچھ ملتا جبکی میرے جو کونٹر پارت جو میرے نیبر سٹیٹ سے ان کو بڑا کچھ ملتی ہے وائی نوٹ میرے بڑا کچھ نا اس کا زمان ہے بہت بہت فیل بھی ہوتا ہے ہم کہاں بلون کرتے ہیں آپ بولو کہ ہریانا گورنمنٹ پہلے اگر پیچھے جاؤ گے تو ہریانا کی سٹینڈ نہیں کرتا تھا آج کل اتنی تگڑی پولیسی بنائی ہے ہریانا گورنمنٹ ہریانا کی وہاں پر آپ کو کوئی بچھے میند کر رہا کیونکہ وہاں پر آپ دیکھو سر کی جو بچھے جو سپورٹ پسنے مجھا پڑے لکھے نہیں بہت وہ ہے رینکس جیسے ویجندر سنگھ بوکس گستر آگیا علمپی کھیل میڈل گستر لگ گستر ٹھیک سر اس کو پتا ہے میرا یہ سٹ پروسوچر سوپ پروسوچر میرے کو گستر دینا ہی دینا میرے ریسنٹل پانچ کروڑ روپے اولمپی کا گولڈ کا جو اولمپی گولڈ دے اس کو 5 کروڑ ملے جو اشن گیز گولڈ دے اس کو 3 کروڑ یہاں پر سوپ سپورٹ پولس بنی نہیں تو یہاں پر بچے کو ٹارگیٹ نہیں ٹارگیٹ وہاں پر ٹارگیٹ ہے وہاں پر لڑکے لگے ہیں کہ ہم نے گولڈ دے نوکری مل جائے میرا فیوچر سیس جائے جائے میں دیم دراد محنت کرتا یہاں کا بچہ اس کو پتا نہیں راہیستان کی بات بولوں ایک چھوٹا سا سٹیٹ چیمپنشپ ٹھیک ہے سٹیٹ چیمپنشپ ہوتی ہے ہمارے بچے بھی سٹیٹ چیمپنشپ کھلتے ہیں راہیستان گورنمنٹ میں کیا ہے کہ جو بچہ وہاں پر گوڑ لائے سٹیٹ چیمپنشپ میں اس کو ایک لاک رپیز اوارڈ ملتا ایک لاک رپے پچہ ترزار سلور کا سٹیٹ چیمپنشپ 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 یہاں پہ تو نیشنل کھانی انٹریشنل کھانی ملتا تو سٹیٹ کھانی تو اگر ہمیں سر ان سے کمپیٹ کرنا دیکھو ہمارے بچوں میں پوٹنشل بہت جیدہ اچھے لڑکے ہمارے پاس سرنگر کشمیر میں بھی اور جمہو بہت بڑے ٹیلنٹ ہے یہاں پر بڑے گورنمنٹ کو تھوڑا سا پریورٹائز کرنا پڑے گا سپورٹس کو بچوں کو دکھا دو بھائی یہ سپیکٹرم ہے سپورٹس آپ دیکھو ہریانہ میں مل رہا تو آپ کو بھی مل جائے آپ کرو میں تارگر بن جائے سپورٹس کو لگتا انڈسٹری بنانی پڑے گی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ آپ کو پتا ہو کہ آپ اتنا اچیو کرنے کے باد یہ مل لے والا سر یہاں پر جین کے اگر آپ مانو جین کے سپورٹس کیونکہ یہاں پر یہ توپوگرافی اتنی سندر ہے کہ آپ جاؤ جمہو سے باہر جاؤ سارا ہائل چوڑ ہائل چوڑ باہر ملتا نہیں ہریانا والا تو بیو ٹو میکس کی مشین لگاتے پھر ہائل چوڑ سنٹر ٹرین کرتے ہمارے پر دیکھو پتنی ٹاپ دیکھو ہمارے لڑکے تو مائمون کی ورلڈ میں آجائیں تو میں پرسنل سوال آپ سے پوچھوں گا کیا لگتا اگر جمہو کشمیر اور لڈاک کو ملا کر کیا آپ سوچتے ہیں کی فیوچر کیا ہونا چاہیے سپورٹ ایسا ہونا چاہیے سر پہلے تو جو دماغ رہے گا کرنا جو ہمارے پاس ہر سٹیٹ کا یونیل ٹرلیٹری سٹیٹ اس کو پتا میرے لیمیٹی سورس ہے یہ میرے سپورٹ ستھارٹ اینڈیا بنائی جو گورنمنٹ گورنمنٹ اینڈیا رن کر رہی تو ہمیں سپورٹ ستھارٹ اینڈیا کو یہاں پر لانا پڑے گا سنٹر ایکس لانا پڑے گا کیونکہ بجر کس کارے گا گورنمنٹ اینڈیا جب یہاں پر ہر ڈسٹرک میں سنٹر ایکس بن بن جائے گا سپیشل سٹرین سنٹر سٹی بن جائے گا ساگ بن جائے گا پلس گورنمنٹ اپنا بھی جو سٹیٹ گورنمنٹ سو سو لگا دے آپ تو کہیں پر آپ ہریانہ میں دس پندرہ سنٹر سپورٹ ستھارٹ اینڈیا سٹیٹ 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 سپورٹ سپورٹ سٹیٹ 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 ہمیں بڑا پرکشم کرنا پڑے گا بہت کارنا پڑے گا محنت کرنے پڑے گی جو یو تھے ان کو چینلائز کرنا پڑے گا اور یہاں پر انشنٹیوز اٹریکشنز جوبز اور آپ کا سپورٹس پولسی میں یہ فرم نٹ ہو جائے گی میں بڑا ہوں کہ جب یہ چیز ہے گی گورنمنٹ سپورٹس اترٹیف انڈیا یہاں پر آ جائے گی آپ کی سپورٹس پولسی بن جائے گی میں بڑا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ تین سو ستر ایک سٹون تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں نا کہیں رکاوٹ تھی کہ اس طریقے کی پولسیز یہاں لاغو نہیں ہوتی تھی یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جان کے بعد اب آستا آستا کچھ چینج تو ضرور آئے گی میں آپ کو بتاؤں سمپلی بات میں ایک سپورٹس پرسا ہوں مجھے تین سو ستر تھرٹیفائی مجھے ان چیز سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ مجھے اس میں پڑھنا نہیں ہے مجھے اس چیز کا مجھے پتا ہے کہ میں نے سورے اٹھنا ہے تین گھنٹے میں نے ورک کرنا ہے شام کو میں نے چار پانچ گھنٹے ورک کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو میں ورک کروں مجھے اس میں سپورٹ گورنمنٹ کا یہ مرنا چاہے مجھے بس اتنا مطلب ہے ٹھ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے چاہیے کہ مجھے بات آباران اچھا چاہیے گورنمنٹ کا سپورٹ چاہیے اور اگر میں محنت کروں اس کے پراپر گائی ڈنس رہے اور میں اپنا دیش کا نام کروں میرا ایک سپورٹس پسند کا اوبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ میں جہاں پر کر رہا ہوں مجھے پراپر گائی ڈنس ہو پورا پراپر نورشمنٹ ہو اور مجھے پورا پرا سپورٹ ہو اور میرا کام ہے کہ میں اپنے دیش اور اپنے ریاست کا نام روشن کروں تو سر اب جاتے جاتے جو یوتھ ہے اس کے لیے آپ کا ایک چھوٹا سا میسیج میں ضرور جاننا چاہوں گا فٹ انڈیا کے حوالے سے بھی اور کیونکہ آپ کی بات اس سمیں ڈریکٹ جو ہے سینٹر تک سونی جاتی ہے تو میں جاؤں گا آپ کی طرف سے ایک لاسٹ میسیج ہو فٹ انڈیا کو لے کے جو یوتھ ہے ہمارا جمون سر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پہلے میں اپتا ہوں گے گورنمنٹ کو یہاں پر ایک پہلے سٹ پروسجر بنا دے سپورٹس کے لیے کیونکہ بہت سارے سپورٹس پرسن ڈریکٹ ہو رہے ہیں وہ غلط چیزوں میں جا رہا ہے تو یہاں پر ایک ماحول بنایا تھا ہے سپورٹس کا اور ان کو جو پہلے جو جوب لگتی تھی انشانٹرز ملتے تھے وہ مل جائے یہاں پر اوارڈ جو ابھی گورنمنٹ دیتی ہے ایک سٹ پروسجر پہلے بنا دے کیسے بننا تو لوگ ہمیں بٹکیں گے نہیں کیونکہ آج کل کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے ڈریل ہو گیا اور وہ غلط راستوں پر چل رہے ہیں میں ان سے آپ کے مہاتم سے رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس پر ضرور کام کر رہے کی آپ اپنی حمد نہ ہارو you do your best ٹھیک اپنا جو انرجی ہے وہ چینلائز کرو پروپر اچھی چیز پہ اگر اپنے سپورٹس کرنا تو سپورٹس پہ پروپر دماغ لگاؤ ڈونٹ ٹھنک کی مجھے کیا ملے گا جب آپ اچھا کھلاڑی بن جاؤ گے اچھا کھلاڑی بن جاؤ گے آپ کو راستے اپنے آپ ہی مل جائیں گے اپنے آپ کو کبھی ڈیموٹیویٹ نہیں ہونے دینا کبھی اپنے ڈاؤن نہیں ہونے دینا جس بی پوزٹیو اور پیرنٹس آپ کو سپورٹ کرے اور ریسپیک ڈیور کوچز پیرنٹس اور آپ کے جو ایلڈرز جتنے سینجر سے انکے ریسپیک کرو اور اپنی کانٹری کا دیکھو اور اپنی کانٹر کے لیے بیسٹ کرو پاس یہ میں بولنا چاہتا ہوں ڈانک کیو سو میسر تو یہ تھے ہمارے ساتھ درونا چارے آوارڈی کلدیپ ہنڈو اور ان کا کہہ رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں انفرسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ضرور کرنے چاہیے سپورٹس کاؤنسل یہاں پر جس طریقے سے کام کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر ٹیکنیکل لوگ اگر بیٹھیں تو وہ بہت اچھا ہوگا سپورٹس پالیسی کی بات انہوں نے کی اور لاسٹ میں جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے سپورٹس ایلیٹس ہیں جمہو کشمیر میں جو لوگ ہواڈ لے کر آتے ہیں سنکار کو چاہیے کہ ان کی طرف بھی تبجھو دے تاکہ آنے والا جو جنریشن ہے وہ ان کو دیکھ کر موٹیویٹ ہو آنے والے دنوں میں اور بھی جب مکشمیر کی ہستیوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے تب تک آپ جڑ رہے ہیں نہ 1 نیوز کے ساتھ تب تک آپ جڑ رہے ہیں